جیسا آپ سوچتے ہو جیسا آپ محسوس کرتے ہو اور جیسا آپ ایکٹ کرتے ہو یہی تو آپ کی پرسنیلٹی ہے اور آپ کی پرسنیلٹی کا ڈیریک تعلق ہوتا ہے آپ کی اصل زندگی کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں ذمہ داری چیزوں کی نہیں لیتے اور ان کی لائف ہمیشہ ویسی رہتی ہے ان لوگوں کی زندگی کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ پاتا اور کچھ لوگ جو ہیں ان کی پرسنیلٹی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں اور وہ زندگی کو فتح کرتے ہی چلے جاتے ہیں اگر آپ ان تین چیزوں کو چینج کر لیں کیسے آپ سوچتے ہیں کیسے آپ ایکٹ کرتے ہیں کیسے آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنی پرسنیلٹی کو بدل سکتے ہیں تو جب آپ اپنی پرسنیلٹی کو بدل دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ شروع ہو جائے گا جو چیزیں نہیں لے پا رہے وہ چیزیں کر پائیں گے اچھا محسوس کرنا شروع کر دیں گے پیسے بنانا شروع کر دیں گے بزنس کامیاب ہونا شروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ جو پرسنیلٹی ہے نا اس کا ریزلٹ ہے آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کا ریوورڈ نہیں کر رہا ہے سٹرونگ پرسنیلٹی کی نشانی کیا ہے اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے پہراؤ ہوتا ہے چیزوں کو برداشت کہنے کی قابلیت ہوتی ہے لوگوں کو سن کے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی اس کا ریاکشن نہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں آٹومیٹکلی آپ کی لائف بدلنا شروع ہو جاتی ہے جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھیں جتنے بھی آگے بڑھتے ہوئے لوگ دیکھیں انلس کے کوئی ایکسیڈنٹل بندہ اوپر نہیں آ گیا تو ان کے اندر یہ ٹریٹس آپ کو ملیں گے کہ وہ کونفیڈنٹ ہوں گے بندوں کو بڑے غور سے سنیں گے اور سن کے بڑے آرام سے وہ اس کے اندر رسپونڈ کریں گے کوئی جلتی نہیں کریں گے کوئی ریاکشن نہیں دیں گے کوئی ایموشن نہیں دیں گے یعنی کہ ان کو چھیڑنا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کو اپنے ایموشنل ریاکشن دکھاتے ہو کسی چیز کے اوپر تو لوگوں کو آپ کے ویک پوائنٹس کا پتا چل جاتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹ ہے جن کے اوپر اس کا سنسٹیو ایریا ہے کون سا بٹن ہے وہ دبانا ہے تو آپ وہ ظاہر کرتے ہو اگر آپ ایموشنل ریاکشن ہی نہیں دے رہے اندر سے چاہے جتنا مرضی ایشو ہو رہا ہے آپ کو تو اگلے بندوں کو آپ کا بٹن نہیں ملتا اور لوگوں میں آپ سٹرونگ اپیئر ہوتے ہو پرسنیلٹی اچھی اپیئر ہوتی ہے آپ کی تو اپنے ایموشنز کو چینج کریں اپنی سوچ کا خیار رکھیں جو آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے بارے میں اچھی سوچ رکھیں گے ہائی سٹینڈر رکھیں گے تو ہائی سٹینڈر بنیں گے کبھی بھی اپنے بارے میں بورا مت کہیں اپنے آپ کو وکٹم مت بنائیں اپنے آپ کو کمپلین مت کریں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اپنے ہمیشہ اپنے آپ کے بارے میں اچھے سٹینڈر رکھیں کیونکہ وہ سٹینڈر نہیں ڈکٹیٹ کرنا ہے کہ آپ کا فیوچر کیا ہونا ہے کیونکہ آپ جب بھی زندگی میں کہیں آکے گروگے نا تو اپنی ڈیفولٹ سٹیٹ کے اوپر آکے گروگی بلند ہوگی تو آپ بھی بلند پرواز اوڑ پائیں گے اپنا بہت سا گیا رکھیں کبھی کامیٹو ضرورت آئے گا ڈکی سوماچ